ہم دیکھتے ہیں کہ ریفلیکس انگلز کو ہم ڈراؤ کیسے کرتے ہیں اس سے پہلے ریفلیکس انگلز کے بارے میں اور ٹائپس آف انگلز کے بارے میں میں نے کمپلیٹ ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ واجکار سکتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ریفلیکس انگل ہم نے بنانا کیسے ہے اس کے لیے میں نے چند اگزامپلز لیئے ہیں اب یہ دیکھیں 190 ڈگری کا انگل ہم نے بنانا ہے تو 190 ڈگری کا انگل ہم نے کیسے بنانا ہے اب وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک لائن سیگمنٹ درو کرتے ہیں یا ڈرا آرے اے بی اور ڈرا آلائن سیگمنٹ اے بی لا فینی میرمیٹس یہ ایک لائن سیگمنٹ ہم ڈرا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے ہم نے اینگل بنانا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ سے اینگل بنانا ہے اب یہ دیکھیں ڈی پہ ڈی پہ تمہارے پاس 180 ڈگری تک ہی اینگل ہے 190 تو کئی پہ ہے ہی نہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ راک فارک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 190 ڈگری کا اینگل میں سے مائنس کر دیں گے 180 ڈگری تمہارے پاس 10 ڈگری آ جائے گا اس کا مطلب ہے ہم نے 10 ڈگری کا اینگل بنانا ہے اور 10 ڈگری کا اینگل کہاں پہ بنانا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ریفلیکس اینگل ہوتے ہیں ریفلیکس اینگل ہمیشہ نیچے کی طرف بنتے ہیں ٹھیک ہے نا ریفلیکس اینگل ہمیشہ نیچے کی طرف بنتے ہیں نیچے کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے 10 ڈگری کا اینگل بنانا ہے نیچے کی طرف تو اب یہ نیچے کی طرف کیسے بنانا ہے اب یہ ڈی کی مدد سے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں تو یہ ہمارے ڈی ہے اس کا یہ جو سنٹر ہوتا ہے ڈی کا سنٹر اس کو ہم نے پوائنٹ کی اوپر رکھنا ہوتا ہے یہ یوں یہاں سے اور یہ جو اس کی ڈی کی یہ جو لائن ہے یہ جو سنٹر والی یہ جو زیرو ڈگری والی لائن ہے اس لائن کو ہم نے اس لائن کی اوپر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لائن کی اوپر بلکل آتا ہے یہ یوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ بلکل نائنٹی ڈگری کا انگل برن رہا ہے اب ہم نے تو ٹین ڈگری کا انگل نیچے کی طرف بنانا ہے لہٰذا اسی ڈ کو ہم یوں ٹان کر دیتے ہیں ایسے ہم نے ٹان کر دیا یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹان کر دیا جی اب اس زیرو کو اس سنٹر کو ہم نے زیرو کے اوپر رکھا یوں زیرو کے اوپر رکھا اب یہ جو ڈ کے اوپر دو زیرو ہے نا ایک زیرو اس طرف ہے یہ دونوں زیروز جو ہیں اس لائن کے اوپر ہماری لائن کے اوپر آنے چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین ڈگری کا انگل کہاں پہ ہے 10 ڈگری ایک تو اس طرف ہے دوسرا اس طرف ہے ٹھیک ہے دونوں طرف ہیں ہم نے کون سا 10 ڈگری لینا ہے اس چیز کو سمجھیں اب یہ دیکھیں پوائنٹ ہمارا لیف سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ تمہارا پوائنٹ نہیں ہے ہم نے پوائنٹ لیف سائٹ پہ لیا لیف سائٹ پہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ زیرو ہم نے لیف سائٹ والا لینا ہے لیف سائٹ والے زیرو سے سٹارٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے پوائنٹ اگر رائٹ سائٹ پہ ہوتا تو رائٹ سائٹ والا زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں ریفلیکس اینگل کے لیے ہم ایسی کرتے ہیں کسی اور اینگل کے لیے نہیں ابٹوز ایکیوٹ اینگل کے لیے نہیں میں ریفلیکس اینگل آپ کو سمجھا رہی ہوں ریفلیکس اینگل کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہم نے زیرو اس سنٹر کو میٹ پوائنٹ پر رکھا اب ہم نے پوائنٹ کے پر آکیا اب یہ بھی زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے ہم نے کون سا زیرو لینا ہے چونکہ ہمارا پوائنٹ لیفٹ سائیڈ پہ ہے ہم نے لیفٹ سائیڈ والا ٹین زیرو لینا ہے لیفٹ سائیڈ والا زیرو ہم نے لے لیا ہے اس سے آگے چیک کرتے ہیں ٹین ڈگری کہاں پہ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹین ڈگری ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے زیرو سے آگے یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہمارا ٹین ڈگری بن رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ملا دینا ہے اس پوائنٹ سے اس کو اس کے پوائنٹ سے ملا دیا یہ ہمارے پاس ہو گیا یہ اس طرح یہ ہمارے پاس یہ یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس کمپلیٹ اینگل کتنے کا بنا 190 ڈگری کا بنا یہ کمپلیٹ اینگل ہمارا یہاں سے یہاں تک یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے انگل اور اس طرف جا رہا ہے یہ 190 ڈگری کا انگل ہے لیکن اگر اس کو ہم یوں لیں کہ یہ نیچے سے اگر اوپر کی طرف جائے گا نا یہ نیچے سے اگر اوپر کی طرف جائے گا تو یہ ٹین ڈیگری کا انگل کہلائے گا لیکن یہ چونکہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے لہذا اس کے ساتھ مائنس سائن لگ جائے گا نیچے سے جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو مائنس سائن لگ جاتا ہے مائنس ٹین ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مائنس ٹین کا انگل بنا رہا ہے اور اوپر سے جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہ �ن نائنٹی ڈگری کا انگل بنا رہاں ہے , اگر اگر فر کبھاؤ acha ہے بہتا ہے , یقی انل نکھ ساکھ تاری علیہنہ ورنہ آن 15 مبعدہ fik ورنہ اسی طرح ہیچ بندگinch انگل earning اگر آپ کوخص بندگی کر مسم کر آئیakerان大ی وار believes اگر آپ کو یہی جسے کہ namہfendim نیچے بندگئی کا اللہ وار going اور اس طرحش نیچ بندگے لے جائیں گے اور ڈیجید دکھ جانے اацے ہیئے راڈ فارغ کی اپے ریضانہ ی quiet درہ کرتے ہیں درہ آر لائن سیگمنٹ اے بی آف اینی میرمیٹس آر ڈرہ آرے آف اینی میرمیٹس اب یہاں پہ ہم نے پوائنٹ لیا ٹھیک ہے اس پوائنٹ سے ہم نے اینگل بنانا ہے اب رفا کمی کرنا پڑے گا تو ریفلیکس اینگل کے لیے ہم ٹو فورٹی میں سے مائنس کریں گے وان ایٹی ڈیگری ٹو فورٹی میں سے وان ایٹی ڈیگری مائنس کریں تو یہ آجاتا ہے آپ کے پاس 60 ڈیگری ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹکٹی ڈیگری کا آگیا اس کا مطلبہ 67 ڈیگری کہ آپ نے بنانا ہے لیکن وہ 60 ڈیگری کا آجاتا ہے کہ پہ بنانا ہے نیچے کی طرف نیچے کی طرف بنانا ہے کیونکہ رفلیکس آگل جو ہوتے ہیں جو ٹکٹی ٹانگل ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف بنتے ہیں ابüs بھئی مہتر ہی جو اس کے لیے ہم نے کیا تھا کہ آپ نے یہ یوں آپ نے ڈی کو رکھا نائنٹی کو پہلے سیدھا کیا پھر اس کو اسی طرح ٹارن کر دیا پہلے آپ نے ڈی کو یوں رکھا سیدھا کر کے رکھا اب چونکہ انگر ہم نے نیچے کی طرف لانا ہے نیچے کی طرف سکسٹی ڈیگری لانا ہے تو اس کو یوں آپ نے ٹارن کر دیا ڈی کو اب یہ والے جو زیرو ہے اس زیرو والی لائن کو آپ نے اس لائن ہماری لائن کے اوپر رکھنا ہے اور اس کا جو ڈی کا جو سنٹر ہے اس کو آپ نے اپنے پوائنٹ کے اوپر رکھنا ہے پوائنٹ کے اوپر رکھ دیا اب یہ دیکھیں تو پوائنٹ ہمارا لیفٹ سائیڈ پہ تھا لہذا لیفٹ سائیڈ والا سکسٹی لیں گے یعنی کہ لیفٹ سائیڈ والا زیرو لیں گے لیفٹ سائیڈ والا زیرو یہ ہے لیفٹ سائیڈ والا زیرو سے آگے چیک کرتے جاتے ہیں سکسٹی کہاں پہ آ رہا ہے تو سکسٹی یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ آ رہا ہے سکسٹی ڈگری کا انگل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو سکسٹی ڈگری کا انگل ہے وہ ٹو فورٹی ڈگری کا انگل وہ ہمارا یہاں پہ ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اوپر سے جب نیچے کی طرف جاتا ہے نا تو یہ ٹو فورٹی ڈگری کا انگل بناتا ہے یعنی کہ ریفلیکس آنگل بناتا ہے لیکن اگر یہ ہی آنگل نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف جب جاتا ہے تو یہ 60 ڈگری منس 60 ڈگری کا آنگل بناتا ہے منس اس لیے لگا کیونکہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا نیچے جب ہوتا ہے تو منس آنگل لگتا ہے جب نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو منس 60 ڈگری کا آنگل بناتا ہے اور جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو یہ 240 ڈگری کا انگل بناتا ہے اور یہ جو 240 ڈگری کا انگل ہے یہ ہمارا ریفلیکس انگل ہے اور ریفلیکس انگل ہمیشہ نیچے کی طرف بنتے ہیں اب آپ کو سمجھ آکے یہ چلیں اب آگے 300 کا انگل بناتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ 300 کا انگل کیسے بنتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک ریڈ را کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ ہم نے لیفٹ سائیڈ بھی رکھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے را فات میں ہم نے کیا کرنا ہے 300 سے مائنس کرنا ہے 180 ڈگری تو یہ ہو جاتا ہے 0 2 اور یہ 120 ڈگری ٹھیک ہے 120 ڈگری اس کا مطلب ہے ہم نے 120 ڈگری کا انگل بنانا ہے ٹھیک ہے نا یہ تمہارے پاس 180 ڈگری کا انگل ہو گیا یہ پورا سٹریڈ لائن 180 ہوتا ہے 180 سے آگے 180 میں پلاس کریں گے 120 تو 300 آ جائے گا اب 120 ڈگری کا انگل کہاں پہ بنانا ہے نیچے کی طرف بنانا ہے اب یہ ڈی ہم نے سیدھی پکڑی اسی کو 2 یوں ٹان کر دیا اور اس کا یہ جو سنٹر اس کو میٹ پوائنٹ پہ رکھا یہ 0 دونوں میٹ پوائنٹ پہ رکھا اب یہ دیکھیں یہ والی جو لائن ہے ڈی کی 0 ڈگری والی لائن جو ہے 180 ڈگری والی لائن جو ہے اس ہمارے لائن کے اوپر آنی چاہیے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 120 ڈگری کا انگل کام پہ ہے تو 0 کون سا لیں گے چونکہ ہمارا پوائنٹ لائنٹ سایڈ پہ ہے لہٰذا لائنٹ سایڈ والا 0 لیں گے لائنٹ سایڈ والا 0 لیا اور اس سے آگے چیک کرتے ہیں کہ 120 ڈگری کہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں 110 100 110 120 ڈگری یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اندر کی طرف ڈی کے اندر کی طرف 120 ڈگری آ رہا ہے اب اس کو ہم ملا دیں گے اس سے یہ ہم نے ملا دیا ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے یہاں تک جب جاتا ہے اس طرف جب جاتا ہے تو یہ بناتا ہے 300 ڈگری کا انگل 300 ڈگری کا انگل بناتا ہے یعنی کہ ریفریکس انگل بناتا ہے جب نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے جب نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ مائنس 120 ڈگری کا انگل بنا رہا ہے مائنس 120 ڈگری کا انگل بنا رہا ہے اس طرح ہمارے پاس ریفیکس اینگل بن گئے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہوتا ہے ہمارے لئے اور دوستوں میں شیئر کریں اور اگر کئی سے کوئی پرابلم ہو تو ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سپاکس میں کومنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں جو سیتریف سکشن ہو اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ